گستاخِ رسول نے گستاخی کری مسلمانوں نے احتجاج کیا بہت زیادہ جگہ جگہ پر ایف آئی آر کر آئے اس کے خلاف کوئی کاراوائے نہیں ہوئی اور مد پردیش میں چترپور کے علاقے میں کچھ لوگوں نے مہمورنم دیا کچھ اسماجک تتب جو شر پسند آناسی رہے ہیں انہوں نے پتھر پھیک دیئے وہاں کا جو وزیر آلہ ہے اس نے آرڈر کر دیا شہزاز علی کے مکان کو گرا دو شہزاز علی کے مکان کے بھائیوں کو گرا دو بھئی تُو نے آج تو ایف آئی آر لکھی ہے ابھی انکوائری تو کر لو پتہ تو کر لو یہ پتھر پھیکنے والے ہیں کون کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے کوئی نوٹیس ہو کوئی چارٹشیٹ ہو کوئی مقدمہ ہو کوئی عدالت ہو کوئی وکیل ہو کچھ تو ہو کوئی گھر گرا دو آپ فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے اگر شہزاز علی نے کوئی قصور کیا تھا اس کی ماں نے تو نہیں کرا تھا اس کی بیوی نے تو کوئی قصور نہیں کرا اس کے بچوں نے تو نہیں کرا آپ مکان گرا دو گے شہزاز علی کو سزا دے رہا ہو یا اس کے گھر والوں کو دے رہا ہو گھر کے اندر کتنے کاغذات رکھے ہوتے ہیں کسی کے ہسپتال کے کاغذ ہیں کسی کے اسکول کے کاغذ ہیں کسی کے ضروری کاغذ ہیں کوئی بیچارہ بیمار ہے سر چھپانے کو اس کے پاس جگہ نہیں ہے مکان گرا دو یہ جو آج کل کا ظلم ہے نا یہ بہت بڑھ چکا ہے بہت بڑھ چکا ہے اور کیا ہے یہ توہین ہے ہماری سرکار کی توہین ہے یہ توہین ہے عدالت کی یہ توہین ہے کورٹس کی چو بھئی جو ابھی بھارت سرکار نے قانون بنایا ہے نا بی این ایس بھارت نیاہ سنہتہ اس میں کئی بلڈوزر لکھاوا ہے دکھاؤ مجھے آپ دکھائیے بی این ایس میں کئی بلڈوزر لکھاوا ہے جو آئی پی سی پہلے چل رہا تھا قانون اس میں کئی بلڈوزر لکھاوا تھا یہ لوگ جو ہے نا چھٹ بھائیا جو ظلم کر رہے ہیں سرکار کو اس کے خلاف کچھ لگانا ہی پڑے گا یہ ہمیں بدنام نہیں کر رہے ہیں ہم تو ہی مرنے کے لئے ہم تو مرنے کے لئے پیدا ہی ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں جان چلی جائے اس سے بڑھیا تو کوئی موت ہی نہیں ہے مکان ایک نہیں ہمارے ہزار ٹوٹ جائیں فکر نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے ہم لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے لیکن انصاب بھی تو کوئی چیز ہے بھئی شہزاد کا مکان گرایا اس کی ماں اس کی بیٹی بہن اولاد پشتے دار کیا کریں گے وہاں پر آپ سوچیں مجھے اتنا وقت نہیں ہوتا جو میں آپ کو بہت تفصیل سے بتاؤں یہ تو ہم تو یہ چاہتے کہ عدالتیں خود نوٹس لیں خود دیکھیں کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ساڑھے چودہ سو سال سے ہندوستان میں مذہب اسلام ہے ساڑھے چودہ سو سال سے حضرت مالک ابن دینار جو صحابی تھے ان کا مذار کھرالہ میں جو مسجد ہے سب سے پرانی اس کے احاتے میں ان کا مذار موجود ہے ساڑھے چودہ سو سال پہ تو یہاں کی گنگا جمنی تہذیب جو ہے نا ہندو مسلم سی کی عیسائی جہن بھوت بارسی سارے جتنے ہیں یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے یہاں کی جو سامپردائق صدباؤ ہے آج کا نہیں ہے ساڑھے چودہ سو سال کا ہے جہاں پر کھرالہ میں مسجدیں بنیویں ہیں آپ ریسرچ کر کے دیکھ لو وہاں کیا کبھی جھگڑے ہوئے تھے سامپردائق جھگڑے ہوئے تھے وہاں نہیں ہوئے بھئے اگر مسلمان لڑاکو ہوتا تو وہاں بھی تو ہوتے جہاں سب سے پہلے مسلمان نے قدم رکھا اگر مسلمان اتنے برے ہوتے تو وہاں بھی جھگڑے ہو رہے ہوتے نہیں ہوئے جھگڑے نو سو سال پہلے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آئے اجمیر شریف آئے پھر دہلی آئے راجہ مہاراجہ سارے تھے انہوں نے دین کی روشنی پھیلائی اپنے اخلاق سے اپنی تعلیم سے خاجہ مہین الدین اجمیری خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ خاجہ قدم الدین بختیار کاکی جس زمانے میں قطب مینار بنی ہے اس زمانے میں خاجہ غریب نواز موجود تھے نو سو سال سے جب جھگڑے ہو رہے تھے کہیں نہیں ہو رہے تھے ایک کسان کی زمین کسی مسلم تحسیندار نے زبالی حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ گیا کسان حضرت صاحب اس فیملی کو لے کے اجمیر سے ڈلی آگئے ڈلی آگئے شمس الدین التمشد کے دربار میں خاجہ قدم الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا کہ اس کسان کو لے کے جاؤ اس کی زمین دلواؤ خاجہ صاحب اجمیر سے ایک کسان کے لئے آئے اس کی زمین دلوائی تو اللہ کے جو دین ہے نا یہ لڑائی جھگڑا نہیں سکا تھا قبضہ کرنا نہیں سکا تھا پیار پریم مذہب اسلام میں نا پیار ہے پریم ہے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کیا لنگر چلتا تھا لنگر وہ نہیں پوچھتے تھے کون مسلم ہے کون نون مسلم ہے کھاؤ حضرت خاجہ سید فخر الدین گردیزی پریمت اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ تھے ان کے عقیدت مند تھے خاجہ صاحب فرماتے تھے مسلے کے نیچے سے جتنے پیسے لینے ہیں لے جاؤ پکاؤ خانہ پکاؤ کھلاو جو لنگر بٹھتے تھے نا کوئی نہیں پوچھتا تھا تمہارا درم کیا تو لوگ جو ہیں نا آج کل کیا سمجھیں گے یہ جب اکبر نے دینِ الٰہی کو چلا دیا اکبر بادشاہ کو غرور ہو گیا جب اس نے دینِ الٰہی چلایا اکبر نے سلام ختم کر دیا کلمہ ختم کر دیا مسجدیں بند کرا دی کتے اور سور پالنے کا حکم دے دیا جنازوں کو دفن کرنا بند کرا دیا بہت سارے بکواس حضرت خاجہ باقب اللہ رحمت اللہ علیکم کو اللہ تعالیٰ نے افغانستان سے دلی میں بھیجا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ تھے اکبر اور جہانگیر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اس وقت میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان کام نہیں تھا بادشاہ کے سامنے تو یہ اللہ کا دین ہے اللہ جب چاہتا ہے کام لیتا ہے جب نامو سے رسالت پر بات آنے لگی نا تو اللہ نے ایک مرد مجاہد امام آل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا وہ کھڑے ہو گئے ڈٹ گئے کہ جان دے دیں گے اپنے رسول کے ناموز کو کسی طرح سے توہین نہیں کرنے دیں گے یہ اللہ کا دین ہے اللہ رکھتا ہے اس میں ہم اور آپ کچھ نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ چار ستمبر کو ابھی بدھ والے دن چار ستمبر کو عشاء کے بعد یہاں انشاءاللہ جلسہ ہوگا حضرت شیخ احمد فاروقی سر ہندی مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ کے ارش شریف کی محفل میں امام ربانی کونفرنس علماء کرام بیان بھی فرمائیں گے شہرہ حضرات بھی آئیں گے روحانی جلسہ ہوگا نورانی جلسہ ساڑھے آٹھ بجے سے گیارہ بے تک بس پوری رات کا نہیں ہوگا آپ آئیے گا ضرور آئیے گا بدھ والے دن چار ستمبر کو آپ کو فیض ملے گا بزرگوں کا فیض ملے گا بزرگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کی ضرورت ہے بزرگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کی ضرورت ہے وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کی غیبی طاقت ہیں جب ہم اپنے بزرگوں سے اللہ والوں سے اللہ کے ولیوں سے جوڑ لگائیں گے انشاءاللہ جو آج کے یہ گھٹائیں اور بادل ہیں خود چھٹ جائیں آج آپ 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 آپ